مرد پرو سوانک میں گووردھن پوجن کا رہیس چھے جی میں جیسے جیسے اہنکار جڑ جماتا رہتا ہے ویسے ویسے اسے پتن کی گہنائی کی اور کسیٹ آ جاتا ہے اور ونچت جیو کو اس کا پتہ تکہ نہیں ہوتا دیتاؤں کے راجہ اندر بھی اس اہنکار کی چپیٹ میں آگئے تھے پر انام یہ ہوا کہ وہ پت بھرمہ پرماتمہ کو مرندھرما منوشی ان کے چندویں تتوں کو جڑ اور لیلا سیہچروں کو جنگلی مان بیٹھتے اس طرح دیوراج میں اسورتہ کے بیچ اہنکار کا ستر اتینت اگرہ ہوتا گیا دیاوش بھگوان شری کشنے ایک عورتوں اندر کے عصد روک کے چکسہ کرنی چاہیے اور دوسری اور گوردھن گری کی چند میتہ بھی ویکت کر دینے کی ان کے چاہیے آتا نند بابا سے کہہ کر کے انہوں نے اندری یاگ پر روک لگا دی اور انہیں سمسطہ پوزن سمبھاروں سے گوردھن کے پوجا کرائے بھگوان کی یہ یوجنا شنکر جی کا بہت اچھی لگی وہ دل بل سہت اسکری پوزن میں سمجھے تھے تطور بھنگ ویشپانوی حلی ہی مادری پتری سہتو گنہ آورت آڑوہ نندی شرم آدی باہنم سمائیو شرکیری راجمنٹرم گوردھن پوجا کا یہ اچھتے راج ریشیو برم ریشیو دیو ریشیو اور صدہ سے بھی چھپا نہیں تھا یہ بڑی پرسنتہ سے اس سماروں میں پستیت ہوئے دیوگری سمیرو اور نگ ادی راج ہمالے کے لیے بھی گوردھن گری کی چند میتہ بیقتی تھی اس لیے ان میں اچاتی کا تیرشاہ یا دیش نہیں جگا اور وہ بھی بڑی پرسنتہ سے گوردھن کے پوجا سماروں میں اپستیت ہوئے پوجا کے سمیر سیم بھگوان جی نے ایک وشیال روپ دھارن کر کے اپنے کو گوردھن کوشت کیا اور اس طرح انہوں نے گوردھن گری سے اپنی بھینیتہ پرگٹ کی دیتا اور منشوی اس سے کام پرسنے نہیں ہوئے انہوں نے پھولوں اور کھیلوں کی مکت ہست ورشہ پرارمب کر دی کنٹو دیوراج کے اہنکار کا پڑھدہ اتنا گھنہ ہو چکا تھا کہ وہ گری راج کی بھگوط روپتہ تنک بھی آنکھ نہیں پائے پرچیتہ ایرشہ اور کروٹ سے جل اٹھے پرلے کاری میگو کو آگیا دید بیٹھے کہ وہ ورج کو دھنس کر دے سیم بھی ایراوت پر چڑھ کر کے مرد گنوں کے ساتھ میگو کی ساہیتہ میں آٹھٹے ادھر بھگوان جی نے گوردھن پروت ایک ہی ہاتھ پر اٹھا کر اندر کی سمپورن پریلنکری ورشہ نیرر تھک کر دی بھگوان جی نے من سے ہی شیش اور صدرشن کو آگیا دی اور وہ دونوں تجشن وہاں آ کر کے اوپر ستت ہوئے چکر نے پروت کے اوپر ستت ہو کر جل سمپات پی لیا اور نیچے کنڈلاکار ہو کے شیش جی نے سارا جل پروار روک دیا گڑے کے بیتر ایک بوند بھی جل نہیں جا سکا جب اندر نے اپنے سارے شکتی لگا کر کے دیکھ لیا کہ من کی بات نہیں ہوئی تب ان کا اہمکار جاتا رہا اور انہیں وستوستھیتی کا ٹھیک ٹھیک بودھ ہوا پھر تو وہ اپنے کو ہی اپرادھی مان کر کے بھائی بھید بھی ہو اٹھے اور سیدھے بھگوان شرکش کے چرنوں پر آگے لیں اب انہیں شرکش کے شد سطح میں گیان گھانے سوروں کا پریگان ہوا اور وہ یہ بھی جان سکے کہ کس پرکار ان کے بیتر اہمکار وہ دھنس کا کارے کر رہا ہے بھگوان شرکش نے اندر کو شما کر دیا اور اندر نے بھی آکاش گنگا کے جل سے شرکش کا عوشیق کیا اس پرکار گوکل کی گئی رکشہ سے کام دھینوں بھی بہت پرسن نہیں اور اس نے اپنے دکھ دھارہ سے بھگوان جی کا عوشیق کیا ان ابھی شیکوں کو دیکھ کر کے گری راج گوڑھن کے ہرچ کا تھکانہ نہیں رہا اور وہیں دروی بھوٹھو کر بہت چلا تب بھگوان نے پرسن ہو کر کے اپنا کر کمد اس پر رکھا جس کا چن آج بھی دیکھتا ہے گوڑھن کی چن مہتہ کا سپسٹی کرن گرک سنگتہ میں ہوا ہے اب تار کے سمیں بھگوان جی نے رادہ جی سے ساتھ چلنے کو کہا تھا اس پر رادہ جی نے کہا تھا کہ برندہ وان جمنا اور گوڑھن کے بینا میرا من پرتھی پر نہیں لگے گا یہ سندھ شرکش نے اپنے ہزتے کی اور دشتی ڈالی تھی جس سے تکشن ایک سجل تیج نگل کر کے راس بھومی پر جا گیرا تھا اور وہیں پروت کے روپ میں پر نیت ہو گیا تھا یہی رتن میں شرنگوں سندر جھدنوں قدم آدی برکشوں جتھا کنجوں سے شبیت تھا اس میں انہیوی نانا پرکار کے دیوے سمگرییاں پرستی تھی جنہیں دیکھ کر کے رادہ جی بہت پرسن ہوئی اسی سندر میں ایک اور قطعہ ہے بھگوان جی کی پرنہ سے شالملی دیپ میں دروناچل کی پتنی میں گووردھن کا جنم ہوا بھگوان جی کے جانوں سے برندہ ون اور ان کے وام سکند سے جمنا پرگٹ ہوئی گووردھن کو بھاگت روپ جان کر کے ہی سمیر ہمالے آدی پتو نے ان کی پوجہ کی اور اسے گھری راج بنا کر ان کا استمن بھی کیا ایک سمیں تیر تھی آقا کے پرسنگ میں پرستی وہاں آئے انہیں گری راج گووردھن کو دیکھ کر کے مگد ہو گئے اور درون کے پاس جا کر کے انہوں نے کہا میں کاشی نوازی ہوں ایک یارچنہ لے کر آپ کے پاس آیا ہوں آپ اپنے اس پتر کو مجھے دے دیں میں سے کاشی میں ستھاپت کرن وہیں تب کروں گا اس پر درون پتر کے سنے سے کاتر تو ہو اٹھے پر وہ رشی کی مانگ ڈھکرا نہیں سکی تب گووردھن نے منی سے کہا میں دو یوجن اونچا اور پانچ یوجن چھوڑا ہوں آپ مجھے کیسے لے کر جا سکیں گے تو منی نے کہا میں تمہیں ہاتھ پر اٹھائے چلا چلوں گا تو گووردھن نے کہا مہراز ایک شرط دیں یعنی آپ مارگویں مجھے کہیں رکھ دیں گے تو میں اٹھ نہیں پاؤں گا منی نے یہ شرط سوکار کر لی تر پچان پلچ سم منی نے ہاتھ پر گووردھن اٹھا کر کے کاشی کے لیے پرستان کیا مارگویں برج وہیں ملی جس پر گووردھن کی پور سمرتیاں جا گھٹھی میں سوچنے لگا کہ بھگوان چھرکش نے رادہ جی کے ساتھ یہیں اب تیر نہوں کے بل اور کشور آدھے کی بہت سی مدھول لیلائیں کریں گے اس انپم رس کے بینہ میں رہ نہیں سکوں گا ایسا وچارتپن ہوتے ہی میں بھاری ہونے لگا جس سے منی تھا کہ ادھر لگو شنکہ کی بھی پروتی ہوئی پسچات شنان آدھی سے نیوریت ہو کر کے جب وہ گووردھن کو پناہ اٹھانے لگے تب وہ نہیں اٹھا گووردھن نے منی کو اپنے شرط کی یاد دلائی اور کہا اب میں یہاں سے ڈگھنے کا نہیں اس ور منی کو کرود ہو آیا اور وہ اسے شاب دی پٹھے تم نے میرا منورت پور نہیں کریا اس لیے تم پرتی دن تل تل کھٹتے جاؤگی اسے شاب سے گری راج گووردھن آج بھی تل تل کھٹتا ہی جا رہا ہے اتنا ہونے پر بھی جب تک گنگا اور گووردھن پرتھی پر ہیں تب تک پرتھی میں کلی کا پرباہ پون روپ سے نہیں جم سکے گا اس طرح گری راج کی چن میتہ سس پست ہو جانے سے اس کی میتہ سم بیکت ہو جاتی ہے ایک قطعہ ہے کہ ایک برامن اپنا رن و سول کرنے متھر آیا لوٹتے چھویں اس نے گری راج کا ایک گول پتھر بھی ساتھ لے لیا مارگ میں ایک بھیانک راکشش نے اسے گھیرا اس پر برامن کہاں پڑھا وہ اتنا عدی گھورا گیا کہ اس کا ہلنا ڈولنا بھی کٹھن ہو گیا اور وہ رو پڑا راکشش مو بھائیں سم نے کھڑا تھا برامن نے گووردھن کا وہیں پاشان کھنڈ ہی اس پر دی مارا گووردھن کے اس پر پاشان کھنڈ کی چن میتہ کا بھی یہ عدود پر بہا تھا کہ اس کے شپرش ماتر سے راکش کو نیچی یونی سے چھٹکارا مل گیا اور اس کی قیاد دیوی ہوگی ساتھی نبھو مارک سے تچھن ایک دیوی ممان اترا جس میں چھٹک کر کے میرے راکش گو لوگ چلا گیا اتا گند مادھن کی یادرہ اتفا انی ننہ پرکار کے پنیوں اہم توسیاؤں کا جو فل پرابت ہوتا ہے اس سے بھی کوٹی گن ادھک فل گووردھن کے درشن ماتر سے ہونا شاشتروں میں لکھا ہے موسیقی